راکہ کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا سن لو تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ آدم ایک ہے لا فضل لعربین على آجامی کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا میار صرف تقویٰ ہے ہمارے آج بھی ہندوانہ رسمیں ختم نہیں ہو رہی دولت کی تقسیم پر امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے ہمارے دیہاتوں میں چودری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود ہے ریایہ اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں چونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں حکیم لقمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بد صورت کیوں ہیں تو حکیم لقمان نے کیا جواب دیا کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گیا اللہ اکبر تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا اس نے کانٹا بھی اس نے پیدا کیا ہے پھول بھی اس نے پیدا کیا ہے چہروں کی رنگت اس نے بنائی ہے کسی میں کوئی رنگ بھر دیا کسی نے کوئی رنگ بھر دیا تو رنگوں کی بنیاد پر نصب کی بنیاد پر کوئی افضل کوئی اشرف کوئی عالی کوئی بد یہ نہیں ہے بلکہ میار جو دیا گیا وہ کیا تھا تقوی انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے وہی معتبر ہے پھر حضور علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں تاقید کی کہ وہ تمہاری زیر دست ہیں ان کی ملک کچھ نہیں ہوتا اور کمزور ہیں ان کے بارے اللہ سے ڈرنا اور حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وسیعت کی پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے درس دیا کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاو جو خود پیتے ہو انہیں پلاو جو خود پہنتے ہو انہیں پہناو بعض لوگ ملازم کو ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کرسن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں حضور علیہ السلام نے ان تین چیزوں کی تاقید کی پھر حضور نے ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاقید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھرا دیا جائے تو ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاقید رشاد فرمائی پھر حضور نے تین باتوں کی تاقید فرمائی پہلی بات عمل میں اخلاص پیدا کرو چونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب بر ذریعہ ہے اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں ہے دوسری بات حاکموں کو وسیعت کرنا جو بادشاہ وقتوں حاکموں ان کو خیر کی بات کہنا ان کو بتانا ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر تیسری بات حضور نے یہ وسیعت فرمائی لَزُومُ جَمَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹنا لابیاں نہ بنانا گروہ بندیاں نہ کرنا جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا فرقہ بندی سے بچنا اور جماعتِ وحدہ کا ساتھ دینا حضور نے فرما اتبعُ سواد العاظم فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ شُزَّ فِي النَّرْ جو بڑی جماعت ہے سوادِ عاظم ہیں ان کے ساتھ رہنا جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا در ماہی دا چھوڑی نہ ہی نیتے ہو جامیں گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچڑی او بگیارہ جوگی اس لیے لَزُومُ جَمَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے امتِ مسلمان میں تمہیں لا وارث نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے میں زمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت کہا ان دو چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو تم کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے موسیقی